بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام میں ہوں رانہ عظیم اور آج آپ کو اہم ترین بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہے میں نے زبید اپنے ویلوک میں آپ کو کچھ بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہے آج بڑا اہم دن کپتان کا حطاب جمشید دستی کی تحریک انصاف میں شمولیت پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس عدلیہ اور کپتان کے خلاف ایک نیا محاص پورے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں آج جو فیصلے ہونے تھے کیوں نہیں ہوئے جس مقصد کے نے اجلاس بلایا تھا وہ حال کیوں نہیں ہوا حکومت آج پھر ہار کس طرح گئی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں چار بری خبریں ہیں چار بری خبریں آپ کو آج بتاتے ہیں پہلی حبر حکومت الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر چکی ہے جس کا اشارہ آج واضح طور پر پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں مختلف مختلف سیاست دانوں کی تقریروں سے آرہ کلیر ہو گیا ہے کہ حکومت الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے حکومت اس طرح الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں چاہے جتنا مرضی زون لگا لے چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے حکومت کسی صورت میں الیکشن نہیں جیت سکتی حکومت کے اتحادیوں نے ہاتھ کرے کر دیئے حکومت کے امیقواروں نے ہاتھ کرے کر دیئے حکومت کے چاہنے والوں نے واضح جواب دے دیا حکومت کو ملنے والی رپورٹ میں حکومت پانچ میں نمبر پر بھی نہیں ہے اسی وجہ سے آج پروگرام ان کا یہ تھا کہ آج پارلیمنٹ کے مشترکائے گلاس میں ایک تو الیکشن کی تاریخ تبدیل کرنے الیکشن ملتوک کرنے کا فیصلہ کیا جائے اور دوسرا کپتان کے خلاف اسے کالدہ مست کی جماعت کو قرار دینے لیکن حکومت دونوں معاملوں میں ناکام ہوگی ایک نقی ضرور نظر آئی کہ حکومت الیکشن سے باگنے کی تیاری کر رہی ہے مگر اس تیاری کے بعد جو بھی حکومت الیکشن سے نہیں باگ پائے گی حکومت کے گلے میں الیکشن کا توک ہے اور اسے نبانا ہی پڑے گا دوسری بری حبر آپ کو دے دوں ایک بری تحریک کی تیاری آج سے شروع ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں اعلی عدلیہ کے ججز کی تصریر کے بعد پاکستان کے وقلہ کی طرف سے ایک بری تحریک کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور یہ تحریک اسی مہینے میں انہی دنوں میں کسی وقت بھی شروع ہو جائے گی اگر چوبیس سے تاریس گینٹوں میں اس تحریک کے حوالے سے بکیتہ اناؤنسمنٹ پریس کانفرنس یا بیان کے ذریعے اعلان ہو جائے گا تیسری خبر آپ کو دیتا چلو کفتان اگر نہ پکڑا گیا تو چھپیس تاریخ کو کفتان کے جلسے میں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اس جلسے میں کفتان ایک ایسا اعلان کرنے جا رہا ہے اور اس جلسے میں کئی ایسی شخصیات کفتان کی جوا تاریخ انصاف میں شمولیت کرنے چاہ رہی ہیں کہ کئی سیاسی جماعتوں کی وکٹیں بھی کریں گی اور کفتان کے اعلان کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال اس قدر تبدیل ہو جائے گی کہ اس کے اگلے روز ہونے والے اجلاس جو نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو پھر اس اجلاس میں وہ کچھ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے کفتان کا جلسہ پچیس کو ہو یا چھپیس کو دونوں صورتوں میں کفتان ہی ویننگ پوزیشن پر جائے گا اب آپ کو ایک نہیں دو بڑی خبریں دینے چاہ رہا یہ درست ہے کہ کفتان پاکستان کا کیا دنیا کا وحل لیڈر بن گیا ہے کہ جس پر اس قدر زیادہ مقدمہ درچ ہے سو سے زیادہ مقدمہ درچ دنیا کا پہلا لیڈر لیکن ایک بھی مقدمہ کریپشن کا نہیں ایک بھی مقدمہ بد انوانی کا نہیں ایک بھی مقدمہ کسی کو نواز نے کا نہیں سارے مقدمے جھوٹے اور کپتان کے خوف سے ایسے مقدمے جس میں اگر حقائق کیمرو ویڈیوز کی روشنی میں دیکھا جائے تو کپتان پر ایک مقدمہ بھی نہیں میری اطلاع حکومت جو پہلی کوشش کرے گی کہ کپتان کے جلسے سے پہلے کپتان کو گرفتار کیا جائے یا پھر کوشش ہوگی کہ جلسے کے بعد کپتان کو گرفتار کیا جائے دونوں صورتوں میں جب بھی کپتان کو گرفتار کیا جائے گا اسی دن سے حکومت کا ڈان فال شروع ہو جائے گا اسی دن سے حکومت کی آخری ہچکیاں شروع ہو جائیں گی یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اور لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار ہوں اور شرطا ایک بات کرتا چلو کپتان کی گرفتاری کے بعد کئی ایسی ان آنیا ہوتی نظر آئیں گی جس کے بعد کئی سیاسی افراد کے کئی سیاسی رہنماؤں کے خوش بلکل ارچائیں گے وان ہون یا کیا ہوں گے یہ کپتان کی گرفتاری کے فوری بعد آپ کو یہ سب کچھ خوتا نظر آئے مزید کیا ہونے جا رہے اس کے لئے انتظار کیجئے میرے اگرے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی